جی ہاں کیک بننے والا ہے ویڈاوٹ نوزل السلام علیکم بیوورز آج کا جو یہ کیک ہے یہ بہت سپیشل ہے کیونکہ یہ بننے والا ہے ہمارے آنے والے پیارے سے مہینے رمضان کے لئے سب سے پہلے ہم نے آئسنگ کے لئے ایک بیوٹیفول کلر چوز کیا ہے جو کہ گرین سپرنگ گرین اور بلو کلر کا ہے مکسچر ان دونوں کلرز کو میں نے مکس کیا ہے اور ہاں میں نے لیف نوزل کی جگہ پائپنگ بیگ میں ہی ہی الٹا بی کٹ کر کے میں نے بنا دیا ہے لیف نوزل کا سائل اور یہ میں نے ایسے رینڈم لی کیا تھا کیونکہ میں نے ویسے ہی اس کو کلین کرنا تھا کیک کو میں نے ایسے یوز کر کے دیکھا کہ کیسے لیڈز بنتے ہیں اسے تو ما شاء اللہ کیا پی پیاری کٹنگ ہو گئی تھی تو جو میں نے لیف نوزل کٹ کی تھی تو اسی کے ساتھ میں نے سائیڈ پر اس کا بارٹر دے دیا ہے لیف کا یہ دوسری نوزل میں یوز کر رہی ہوں اس میں وائٹ پائپنگ فل کرنے کے بعد میں نے اس میں چھوٹے سٹارز بنائے ہیں یہ سٹارز میں نے سارے بارڈر کے اوپر فلنگ دی ہے یہ روزل بنانے کے لیے نوزل ہے یہ روزل مجھے ہمیشہ کنفیوز کر دیتے ہیں تو کبھی بھی مجھے یاد نہیں جاتے کہ کون سے والی پرفیکٹ نوزل ہے جس سے پرفیکٹ روزل بنتے ہیں تو میں ہر بار ہی ان کو یوز کرتی ہوں پھر میں نے اب ذرا ویڈیو میں بھی ایڈ کر لیا تاکہ مجھ مجھے ویڈیو دیکھ کر ہی یاد آجائے تو پھر یہ میں نے ڈیفرنٹ کلیر کے فلاورز کے ساتھ میں نے نوزلز یوز کی ہیں اور سٹارز اور روزرز بنائیں یہ بلو روزرز بہت ہی ماشاءاللہ بیوٹیفل بنائے تو میں نے ایسا کیا ہے کیونکہ یہ رمزان کریم کا کیک بن رہا ہے تو میں نے ان سٹارز اور فلاورز کو ملا کر ایک مون کی شیپ دے دی ہے اور میں نے سینٹر میں پھر پائپنگ بیک کو یوز کیا ہے باریک نوزل اور اس سے میں نے لکھا ہے رمضان مبارک تو یہ میرے کیک کی فائنل لکھ ہے ہوب کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تھانکس فور واشنگ می چینل